سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگے آپ خیر و فیہ سے ہوگے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حق زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو کچھ رکھے عباد رکھے شاد رکھے دوستو آج ہمارے پاس موڈ سیکل ہے یونیڈڈ موڈ سیکل اس کی جو پہلے باری ویرنگ ہے وہ مکمل خراب ہو چکی ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی تو آج ہم اس موڈ سیکل میں ویرنگ نہیں ڈالیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھے کہ موڈ سیکل کی جو نئی ویرنگ ہے اس کو کیسے فٹ دیا جاتا ہے تو دوستو بہت اہم ویڈیو ہے بہت معلوماتی ویڈیو ہے بہت سارے میرے جو میکینک بائیں ہیں ان کو ویرنگ کا نہیں پتا اور وہ یہ کام جو الیکٹریشن کا پاس بھیجتے ہیں اگر ایک چھوٹا سا بھی کنیکشن کرنا ہو تو ہمارے کچھ ایسے بائیں ہیں کوئی اس کا علم نہیں تو میں نے سوچا چلو آج اس ٹاپک میں ویڈیو بناتا ہوں تو انشاءاللہ کوش یہ کروں گا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ مکمل گیڈ کر سکو مکمل سمجھا سکو تو کلیز ویڈیو مکمل بات چکے کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ویرنگ جو نہیں ہے اس کی کرتے تو دوستو یہ والی ہم ویرنگ فٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں یہ فٹ کمپنی کی ویرنگ ہے اچھی ویرنگ ہے اس میں یہ کاپری استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم موٹسیکل میں فٹ کریں گے تو میرا آپ کو یہی معشور ہے کہ آپ جب بھی موٹسیکل میں ویرنگ ڈالیں تو ویرنگ جو ہے وہ دوستو اچھی ڈالا کریں دوستو یہ موٹسیکل ہے جنیٹر موٹسیکل ہے گالبن انہی مارلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویرنگ کی کڈیشن ہے وہ یہ ہو چکے نظر آ رہی ہے آپ کو دوستو یہ یہاں سے ساری خراب ہو چکے دوبارہ اس کو جھوڑ لگا کر یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ٹیپ بغیرہ لگائی ہوئے تو یہ اس کی پوزیشن ہے اس لیے اس کے اشارے بغیرہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے تھے تو اس لیے ہم نے اس کی ویرنگ جو وہ تبدیل کرنی ہے اور ویرنگ اس میں انشاءاللہ نہیں فٹ کریں گے اور میں کچھ یہ کروں گا کہ آپ کو تفسیر کے ساتھ بتاؤں کہ ویرنگ کے کنیکشن کا آقا کر کرنا ہوتا ہے دوستو ویرنگ تبدیل کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو اس کی لیٹ ہے وہ کھلنے پڑے گی کیونکہ سارے اس کے جو مین کنیکشن ہوتے ہیں وہ اسی لیٹ کے اندر ہوتے ہیں لیٹ کھلنے کے لئے آپ نے صرف یہ والے جو پیچ ہیں یہ کدھر ہے اور یہ کدھر ہے آپ نے یہ کھولنے یہ اوپر والے نہیں کھولنے تو میں لڑکے کو کہتوں کھول بھی درا تو دوستو یہ دونوں بورڈ ہم نے کھول لیئے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک ٹری پاس رکھ لیں جو بھی چیز کھولیں آپ اس میں رکھ دے تاکہ گھمنا ہو اس کے بعد آپ نے لیٹ کو نیچے کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کو آگے کی طرف دکیلنا ہے تو یہ لیٹ آپ نے آپ کھول جائے گی تو دوستو یہ والی جو اس کی گریپ ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں یہاں سے یہ ہماری ہلاک ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس کی جو پنیکشن ہوتا رہے گئے تو اصل میں دوستو جب ویرنگ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نظام ایسی ہوتا ہے کہ جوڑ وغیرہ جو بی جیس بھائی کے پاس جاتے ہیں پھر وہ اس کو مرمت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب بھی آپ کے موٹسائل کی ویرنگ خراب ہو جائے تو میرا آپ کو یہی مشہور ہے کہ آپ جو ویرنگ ہے وہ تبدیل کروا لیے کریں ایک تو اس کا گاڑی کے ساتھ کرنٹ کا بہت نظام ہوتا ہے اور دوسرا اشارے وغیرہ سب جو نظام ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسموں کی تارے لگی ہیں کوئی تار لگی ہے کوئی کوئی لگی ہے تو اب ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جہانی انعالت نہیں ہی لے آئے تو یہ کچھ ہیں جو مجھے کٹنی پڑی ہیں جی کیونکہ ان کے وہ جو لکییں وغیرہ ہیں وہ پہلے سی اتر چکی ہیں تو اس لئے ہم اس کے سارے جو بھی جو بھی وغیرہ ہے وہ سابقہ اتر دیں گے تو یہ تقریباً حضاد ہو چکی ہے کچھ تاریں پہلے جو تھی وہ اس کے ساتھ نہیں پھی اصل میں جاتباز میں ہوتا ہے پھر اشارے بھی الگے لگتے ہیں ان کے بھی کلر اور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی جینمن کلر نہیں رہتا وہ جو ہے وہ ساری اتر دید ہو جاتی ہے دوستو اس کو ہم پیچھے کے طرف جو ہے نا وہ کھیچ لیں گے ایسے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کے کلیکشن جا ہو تو سب نئی کرنے ہیں یہ دیکھتے ہیں سب جوڑی لگیں گے تو ویسے اس طرح کی بیرہ نہیں ہوتی تو مشکلی ہے کیونکہ یہ سارا نظام ہی اس کا اولٹ پولٹ ہوگا تھا لیکن کرنا تو ہوتی ہے تو جو جینیوں تھے وہ تو بہت سانی ہمیں یہ اس کی آگے والے سیاد ہم نے پھلاک کر دیا دوستو ویرنگ جو تھی اس کی وہ ہم نے پیر نکال دی یہ جو تاریں اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والوں یہ جو میرے آتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے میں کوش یہ کروں گا کہ آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ آپ خود بھی کار سکیں یہ جو آپ کو میرے آتھ میں ویرنگ نظر آ رہی ہے یہ اس چیز کی ہے یہ جو ہے نا اس کی گریپ جس سے ساری موٹسیکل کی ویرنگ چلتی ہے یہ لیٹ ارن وغیرہ اشارے یہ سب کی تاریں یہاں سے ہوتے ہوئے یہ آ رہی ہے تو دوستو اس کے اپنے کلر جو ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھانے ٹھیک ہو گیا جی یہ جو دوستو میں آپ کو کلر بتا رہا ہوں یالو کلر یہ ہوتا ہے لیٹ کے لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کی ہیڈ لیٹ کا کنیکشن جائے گا اس کے بعد دوستو یہ والا جو آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں ہم اس کو اپنے ذہن میں کلے جی نمہ بولتے ہیں اس سے کرانٹ واپس آئے گا اور یہ کرانٹ بیک لیٹ کی طرف جائے گا یعنی کہ وہ والا جو ہمارا بٹن ہے نا وہ جب آن کریں گے اس تار سے کرانٹ ادھر جائے گا اور واپسی پہ جو کرانٹ آئے گا وہ اس تار سے آئے گا ٹھیک ہے یہ تار ہماری لگے گی بیک لیٹ کو اس کے بعد دوستو یہ جو آپ کو تارے نظر آ رہی ہیں ہم اس کو نیلی بولتے ہیں اور ایک سفید تو یہ ہوتی ہیں ہیڈ لیٹ کے لیے یعنی کہ ہائی اور روگ کے لیے ٹھیک ہے کہ دوستو بکیا یہ تارے پانچے نہیں ہیں تو ان میں یہ جو آپ کو تار نظر آ رہی ہے یہ والی یہ ہے یہ ہے ہماری دائیں اشارے کی یہ والا جو اشارہ ہے نا اس کی اور یہ جو ہم اس کو کھٹا رنگ بولتے ہیں اپنی زبان میں تو یہ ہوتی ہے اس اشارے کی یعنی کہ بائیں والے اشارے کی ٹھیک ہوگا جی اس کے علاوہ دوستو یہ جو آپ کو دو تارے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ جو فل بلیک تار ہے یہ ہوتی ہے رنگ کی اس سے یہ جو بٹن ہے اس کے اندر کرانٹ جائے گا اور واپسی میں جو کرانٹ دے گا وہ ہم کو اس تار میں دے گا تو اب آپ کو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اس سے بٹن کی طرف لیٹ کا کرانٹ جائے گا اور ایک دو اور تین ان تینوں میں سے واپس آئے گا یہ ہماری بیک لیٹ کی طرف جائے گی اور یہ جو دو تارے ہیں یہ ہماری ایڈ لیٹ جلائیں گی بکہ یہ دو جو تارے بچ کی ہیں یہ ہرن کی ہیں اس سے ہرن کے بٹن میں کرانٹ جائے گا اور اس سے واپسی آئے گا بکہ یہ جو دوستو دو ہماری تارے ہیں یہ ہوتی ہیں اشاروں کی جیسے میں نے آپ کو پتایا یہ دائیں گے اور یہ بائیں گے بقیہ یہ ایک اور تار بچتی ہے یہ سفید نہیں ہے یہ گری جے رنگ یا مٹی جے رنگ کی ہم بولتے ہیں اس کو اس سے اشاروں کو کرنٹ ملتا ہے جو ہمارا فلیچر ہوتا ہے جو ایسے اشارے کو آن اور آف کرتا ہے اس کا کنیکشن اس سے ہوگا تو اس کا نظام ایسی ہوتا ہے کہ یہ جو تار ہے یہ بٹن اس کو کرنٹ دیتی ہے پھر بٹن آگے سے دو تاروں میں کرنٹ دیتا ہے ایک اس میں ایک اس میں جانے کے دائیں اور بائیں میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ دوستو یہ جو اس کی لپی ہے یہ ہوتی ہے چاپی سوچ کی ٹھیک ہے یہ مارا جو چاپی سوچ ہے اس کی ہے تو اس میں یہ جو آپ کو فل سرکتار نظر آ رہی ہے یہ بیٹلی کے طرف سے ڈریکٹ اس کے اندر کرنٹ آئے گا ٹھیک ہوگی جی اس کے بعد یہ جو آپ کو فل بلیک نظر آ رہی ہے اس سے یہ چاپی سوچ ہے میں کرنٹ واپس جائے گا جو مکمل موٹ سیکل کی جتنی بھی ویرنگ ہے اس میں کرنٹ جاتا ہے وہ اس ایک تار کے ذریعے جاتا ہے ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ یہ دو اور تارے بچتی ہیں ایک بلیک کے اوپر پٹی ہے سفید یہ اور ایک فل سبر یہ جو دوستو دو تارے ہوتی ہیں یہ چاپی سوچ کی آن اور آف کی ہوتی ہیں اس میں اسے کرنٹ جائے گا اور اس میں واپس آئے گا جس سے موٹ سیکل ہمارا بند اور سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے روڈلس چاپی سوچ کی تار تارے ہوتی ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ ایک اور تارے بچتی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سبز ہے اور اس کو پر یہ یہ پی لی جائے رنگ کی پٹی ہے یہ ہوتی ہے دوستو بریک سوچ کی ہمارا یہ جو بریک سوچ ہوتا ہے نا جس سے اگلی بریک کے ساتھ بلیٹ چلتی ہیں یہ ان کی تارے ہیں اس میں یہ جو سرخ رنگ آپ سوری کالا رنگ جو ہے اس سے یہ کرنٹ لے گا اور اس سے واپس لے گا ٹھیک ہوگا جی بریک ہے دوستو یہ تارے بچ نہیں ہیں یہ والے یہ ہے اشارے کی یہ کس اشارے کی ہے اور یہ کس اشارے کی ہے یہی تھی اس کی ویرنگ اس کے علاوہ یہ ایک اور گریپ ہے یہ والے یہ ہوتی ہے ہماری میٹر کے گریپ جس سے یہ لیٹے چلتی ہیں نیوڈل اشارہ اور یہ یہ ان کی تارے ہیں اس کا کلر بھی وہی ہوتی ہیں اشاروں والا نیوڈل سوچ والا لیکن یہ آسانی ہوتی کیوں کہ ویرنگ کے ساتھ اس کی گریپ ہوگی آپ گریپ کے ساتھ گریپ لگاں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی مکمبل سمجھا گی ہوگا اب ہم چلتے ہیں پیچھے کے طرف اب دوستو ہم کو اس کی سیٹ کھولنے پڑے گی کیوں کہ جس کے اشاروں کے اور بیک لیٹ کے جتنے بھی کنیکشن ہوتے ہیں وہ سیٹ کے نیچے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ ایک ادھر بولٹ ہے اور ایک دوسری طرف ہے اس کو کھولنا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ اس کا ٹاپے جو دونوں ہیں وہ بھی ہمیں کھولنے پڑے گی تو ٹاپہ اب رام سے کھولنے تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے پہلے لاکھ کھول لے اس کے بعد آپ ہلکا سی سے نیچے کھچیں گے تو یہ کھول جائے گا تو دوستو یہاں پار اس کی بینٹری ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے نکالنا ہے کیونکہ ہم نے نئی ویرہ کو فٹ کرنی ہے اس لئے ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں تو بینٹری نکالنے کے لئے دوستو یہ بورڈ اس کا کھول لے اس میں نفکی سے بھائی نے پیچ لگا ہے بیسے یہاں پر داس نمبر کا ٹیل اس کے بعد یہ اس کا پیپ جائے دوستو یہ اتار لیں یہ پتری ہوتی ہے اس کے لئے جیسے میں نے اپنے پرے میں بتا رہیے یہ یہاں سے اس کا کنیکشن نکال لیں تو بینٹری نکالنے کے لئے آپ تھوڑا سارا بینٹری جو دوستو اس کو نیچے سے اوپر کریں گے تو بینٹری جس کی نکل جائے گی تو دوستو یہ جو ہوتے ہیں نئے مارل ان کے لئے اس کا فیلٹر یا لوٹا نکالنے کے لئے نہیں ہوتی یہ ڈاؤن مارل ہوتے ہیں جو ان کی ویرن ڈالنے کے لئے اس کا فیلٹر لوٹا بھی تطیب کرنا دوستو لڑکی تو میں نے لگایا کہ وہ سیٹ پول ساتھ آمنے جس کے یہ جو ارن ہے یہاں پر ان کو بھی چلانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بھی آمنے کنیکشن کرنے تو آپ کو یہ بھی سکتے ہوگا کہ ان ارنوں کے کنیکشن کیسے کی جاتے ہیں تو ویڈیا مکمل بات کریں میں کوئی شکر ہوں گا کہ آپ کو مکمل دریل کے ساتھ سمجھا سکوں انشاءاللہ آپ کو بہت خیدہ ہوگا دوستو سیٹ ہم نے اتار لیے تو جو پیچھے کی اس کی کنیکشن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جہاں پر جیسے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں تو اس کی بھی ہم اتاریں یہاں سے اتار لیں گے یہ ہوتا ہے اس کا الیکٹر ایر جیسے بجلی کا اٹلاس فارم ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے جتنا بھی کرانٹ اس کو پٹرول کرنا جتنا کرانٹ لیانٹ کو چاہیے جتنا دینا اگر ہم اس کو یہ والا جو ہے خراب ہو جاتا تو اس سے مورسائل کے جو بلب ہے وہ بار بار مورسائل کا جنوش ہو جاتا ہے جب کہتے ہیں جیتنا بھی اچھا بلب بلوحال ہے وہ جار گاتا اس میں وہ بلب کا نہیں مسئلہ ہوتا اس چیز کا مسئلہ ہوتا ہے تو دوستو اس کو ہم کھول لیتے ہیں تو کچھ میں آپ کو ساتھ اور بھی معلومات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو انڈا اوریجنل سیونٹی ہے اس کا الیکٹری فیر یہاں پر آیا ہے اور یہ جو نیٹوڈ کا اس کے علاوہ جتنے بھی چینک مورسائل ہیں ان کے ساب الیکٹری فیر یہ جو اس کا نئے والا ٹاپا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے دوستو یہ بھی ہم ٹاپا اتار لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اس کا اشاروں والا جو فلیشر ہے وہ ہوتا ہے تو یہ اس کا جو بیر آ رہی ہے یہ مین آ رہی ہے جہاں سے اس مورسائل کا کرنٹ پیدا ہوتا ہے جسے ہم میکنپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بھی ہم ٹاپا یہاں سے اتار لیتے ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ دوستو بریک سوچ ہوتا ہے جس سے بریک لیٹتے چلتی ہے پچھلی بریک کے ساتھ دو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ فرانٹ والی تھی تو اس کے بعد یہ بھی اتاریں ہم نکار لیں گے کیونکہ جو نئی بارنگ ہوگی اس کے ساتھ ہوگی یہ دوستو جو اتاریں یہ جو ہماری پلاگ والی کوئیل ہے اس کی جو اتاریں 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 تو اس کو بھی ہم یہاں سے اتار لیں گے تو یہ جو کلیر پہ ہے آپ کو ٹھوڑا سارا پیار کی طرح سے چیچیں گے تو یہ پسندنگی ساتھ ہوتا ہے تو دوستو اس کی ٹھینکی بھی کھولنے پڑے گی جو کہ اس کے کچھ کلیپٹ جو ہمارے ٹھینکی کے نیچے ہوگے تو یہ ایک ہی بولٹ ہوتا ہے ٹھینکی کا اس کو کھول کر پیٹرول پیپ جو ہے اس کا دوستو اتار لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایسے پیچھے کی طرف کھینچ لیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے کلیپ سے تو اس لئے ہم اس ٹھینکی سپیدر کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ بلکہ سے ایسے کریں گے تو یہ ہماری بیرانگ دہرانگ بھی تو آپ نے جیسے یہ نکالی ہے بیسے ہی آپ نے نہیں دوستو اس کی نکالنے کو ایڑر بھی تو یہ دوستو اس کی سیڈی ایڑی ہوتی ہے اس کو بھی آپ یہ نیچے رام کے ساتھ دپائیں گے تو یہ نکل جائیں گے دوستو یہ اس کی پرانے والی بہرنگ جو ہم نے اس کی نکال دی ہے حاصل میں یہ یہاں سے خراب ہو چکے کچھ نظر آ رہی ہے ساری جوڑ وغیرہ اس کے خراب ہو چکے تو ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب اس کی ایک پیچھنے والی آتی گیا تو پیرا کچھ چیزیں چلتیں کچھ نہیں چلتیں دوستو یہ جیس کی پرانی بہرنگ جو ہم نے نکال کر دی ہے یہ آپ اس کے اندر نئی بہرنگ فٹ کریں گے ٹھیک ہے دبی میں نے آپ کو دخوا دی ہے یہ فٹ کمپنی کی ہے اس کو ہم کرون لکھانا ہو چکے یہ آپ ہم اس کے اندر فٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل سارا اس کا نظر ہوتا ہے دوستو یہ ہم نئی بہرنگ فٹ کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سارا بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اسامی ہو جائیں یہ سب آپ کو تارے میرے آت میں نظر آ رہی ہیں دوستو کلیر نظر آ رہی ہیں تو ان کے کلر جو ہے نا ان کو آپ نے ذہن میں دوستو بٹھانا ہے جب آپ کلر زہن میں بٹھا لیں گے تو آپ مشکل نہیں بنے گی دوستو پہلے نمبر پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے جو آپ کو ییلو نظر آ رہا ہے پیلا کلر ہم اس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں یہ ہوتا ہے لیٹ کا جس سے ہم اس کی لیٹ کا کرنٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میں تھوڑا سر اکلی کر دکھاتا ہوں یہاں تھوڑا سر اکلی رہا رہا ہے تو دوستو وہاں پھر اکلی رہا رہا تھا اس کی مہین دب لے گئے کر رہا ہوں یہ جو ہے یہ ہوتی ہے لیٹ کے لیے آپ نے مشکل جہاں بھی لیٹ کا کرنٹ چیک کرنا ہے یہ جو دوستو ہوتی ہے سرک رنگی یہ ہوتی ہے ہماری بیٹری کی ٹھیک ہوگا جی یہ والی جو تار ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ کلر کلر جو ہوتا ہے یہ ارنکر کی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو تار ہے دوستو سفید پٹی ہے اور فل بلیک ہے یہ ہوتی ہے چب بھی سوچ کی جب بھی آپ نے مرسل کا چب بھی سوچ اتارنا ہو تو آپ نے یہ والی تار اتار نہیں ٹھیک ہوگا جی اس کے علاوہ دوستو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے کلیٹی سی اپنا اس کو پتہ نہیں کیا کلر بولتے ہیں اپنی زبان میں یہ اشارہ فلاش رکی ہو دی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو یہ جو ہماری ہوتی ہے یہ بلیک سوچ کی ہوتی ہے فل سا بزور اس کی اوپر پیلی پٹی تو یہ مکمل گریپ جو ہے یہ میٹر کیلکہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا چکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ جو کلر ہے اس کے ساتھ ہماری بیک لیٹ چلے گی ٹھیک ہوگا جی تو اس کے علاوہ دوستو یہ جو فل بلیک ہے اس کے ذریعے مارا ساری بیرنگ جو نا اس کا کنیکشن ہو گئے یعنی کہ فلاشر بغیرہ وغیرہ ساتھ بھی اس سے لے گئے اس کے علاوہ دوستو یہ جو دو تاریں یہ عرصی ہیں اس کے ساتھ اشاروں بغیروں کا عرص لگے گئے اس کے علاوہ دوستو ایک یہ اور ایک یہ جو نیدی ہے یہ مارے جو اشارے ہیں ان کے لیے ہوگی تو بکایا ادھر بھی اس کا وہی نظام ہے جو میں نے آپ کو بتایا آگے وہ جو کنیکشن ہوگے وہ پھر آگے مارے پیچھے ہوں گے ٹھیک ہے تو مزید جب میں کنیکشن کرتا ہوں تو آپ دوستوں کو مزید بتا دیتا ہوں تو دوستو آپ ہم اس کے جو کنیکشن ہو کرتے ہیں یہ جو ماری تار ہے یہ ہم اس کو پیچھے نکال دیکھیں دوستو یہ والی جو ہے نا لپی یہ ہے اس کی سیڑھی ہے یونٹ کی ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ جو کچھ چینہ کے موٹسیکل ہے نا ہن میں تھوڑا سالا الاغ الاغ نظام ہے تو اس لئے آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا تو اس میں آپ کو بھی اس کی جیسپنٹ کر سکتے ہیں اتنا اس کا مشکل کام نہیں ہے تو اس کا جو الیکٹی فیر ہے نا وہ آبتار باری پیچھے نہیں جا رہی کدھری آتی ہے اس کا اتنا بڑا مسئلہ کو نہیں ہم اس کا الیکٹی فیر ہی جہاں پر لگا لیں گے تو اس لئے یہ جو چینہ کے موٹسیکل ہیں ان آر موٹسیک آر کمپنی نے اپنا ایک الاغ الاغ نظام بنا کر رکھا ہے تو دوستو اس کا الیکٹی فیر جو ہم نے یہاں پر لگا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اسی کی آپ مناسب سیٹنگ سمجھیں آپ لاسکتے ہیں تو یہ اس کی جو تار ہوتی ہے نا عرد کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ تینجمیٹ کی ہے اس کے دنے آپ نے ساتھ روح لگا لیں گے کیونکہ پورے موٹسیکل کا عرد جو ہے وہ اس کو اسی ایک موٹ سے ملے گئے اس کو آپ جی طرح سے فیر کر لیں گے تو دوستو یہ ہوتی ہے اس کی لپی کلیر نظر آ رہی ہے تو یہ آپ نے یہاں پر اس کی لگا لیں گے ایک ٹھیک ہو گئے جی ایسا ہے تو کیا دوستو یہ جو تار ہے یہ ہے ہمارے فلیشر کی جس کے ساتھ ہمارا ہرنوالا فلیشر لگے گا شہرے والا فلیشر لگے گا یہ ہوتا ہے دوستو فلیشر جس کا کام ہوتا ہے اشارہ کو ایسے حرکت دینا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم یہاں پانے لگا لیتے ہیں اس کی طرح سے یہاں پتری بغیرہ بنی ہے ربڑ تو وہ کوشک کرتے ہیں اگر مل گئی تو ہم ساتھ روح لگا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ماری یہ تاریں بات جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا نظام تو اوٹ نظر آ رہا ہے ادھر لپی اور ادھر نہیں ہے یہ بھی اعلنے کمپنی والوں نے اپنی طرف سے جہاں ہونے کیا ہے تو ہم اس کا یہ حل نکالیں گے کہ اس کی جو پہلے والی ویرنگ ہے نا یہ والا تو یہ والا حصہ یہاں سے کارٹ کر اس کے ساتھ ہم کونیکشن کریں گے اس کا تامام جہاں ہی نکال کریں گے دوستو یہ میں نے ویرنگ کے ساتھ سے اس کو علاق کر لیا ہے تو اس کے کلر اور اس کے ایک ہی ہیں تو اس کو آپ ایسے اوپر سے اتار لیں تو اس کا اتنا مشکل کونی آپ نے کلر کے ساتھ کلر ملانا ہے یہ آپ نے بات یہ ذہن میں رکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے کنیکشن جو خود بخود ٹھیک ہو جائے گے کلروں کا آپ نے خیاس کیا رکھا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ الٹر نال لگ جائے اتار لیں تاپی جا کے اس کے کنیکشن جو ہے وہ میاری ہو سکے کہ اگر آپ نہیں اتاریں گے تو پھر کنیکشن جو ہے ہمارے بلوک رہ جائے گی یہ بری صحیح ہے ہم کے لئے مجبور ان اتار نہیں پڑی جائے اپنین میں بہت ساری قسموں کی آتی ہیں تو اس لئے آرے کی ہمارے پاس نہیں ہوتی موجود تو اس لئے ہمیں پیچن کرنے کی اس کی طورتہ ہی تبدیلی وغیرہ کرنی کرے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس کا پیلا کلر ہے وہ پیلی کے ساتھ لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو کلروں کا آپ نے خیال رکھنے کے لئے انشاءاللہ کلر پڑھنے گی ٹیپ جو ہے وہ آپ اچھی استعمال کریں کلیکشن کے لئے تاکہ ہماری جو ٹیپ وغیرہ وہ اترنا جائے تو اگر ایک بطار جو ہے وہ ٹھیک طرح سے اس پر ٹیپ نہ ہو یا وہ ننگی رہ جائے تو پھر ساری گا رنگ جال سکتی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے کلیکشن مکمل کر دی ہیں جو بھی اس کے کلر سے کلر کے ساتھ کلر ٹیشمنٹ کر دی ہیں تو اب ہم اس کی وہ اگریپ پیدر لگا دیں گے ان کا کام بھی جینین کا جینین اوہلوں یہ لکتی بھی ٹھیک بھی ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے بھ CountIs یہ جو ہوتی ہے یہ الانگ ہوتی ہے اس کو بھی آپ ایسے نمائنے کی گے کلبر کتے ہیں تو یہ ساتھ دوستو اس کلبر تھا جنون میں نے وہ بھی نہیں اس کا اتارہ میں نے کچھاالا ساپ اس کو بھکا ہی fex یہ مارا ادھر کام ہو یا وہ کام پیدر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ کچھ تہرین بیٹھی ہیں فیلمہ آپ کو بتا جیسا ہے یہ کس چیز دی ہے یہ جو آپ مرمز سے نظر آ رہی ہے فل بلیک اس کے اوپر یہ تیلی سی پٹی ہے ساتھ اس کے سب اندر یہ ہوتی ہے اس کی پلگ والی کوئل کیجئے اندر اس کی کوئل فیٹ ہے اور یہ اس کی تارے اس کا آپ کوریکشن ایسے کر دیں گے جیسے یہ کلر کے ساتھ دیں گے دیکھ سکتے ہیں در بھی وہ کلر ہے یہ آپ اس کا حرد ادرے لگا دیں گے یہ کمارہ کام کمپلیٹ ہوگا بکایا دوستو یہ دو تارے بچنی ہیں یہ اس کی ہوتی ہے بریک سوچ کی تو کوریکشن کرتے ہیں دوستو آپ نے قدر ہوگا خاص کہا رہا کہنے اس میں زیادہ جو کام ہوتا ہے وہ قدر ہوگا ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے ذیر میں بٹھانے تو انشاءاللہ آپ ویہرنگ جو ہے وہ نہیں کھا سکتے یہاں سے ہماری ویہرنگ ہے وہ کمبل کمپریٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہ ربن ویہرنگ اوپر کمپنی وارنوں نے رکھے ہے یہ سارا کام یہاں سے ہمارا دوستو کمپریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا کمپل بیرنگت ہم کلیر ہو چکا ہے آپ آگے کی جو ہے اس کو چاہ کر چک کرتے ٹھیک ہے آپ آگے والی سیاد پلتی ہے اس کو آپ یہاں سے انٹی کے اندر ڈالیں گے لیٹ کے اندر اس کے بعد آگے والی کنیکشن کرتے ہیں دوستو یہ جو علاقے دو نظر آ رہی ہیں یہ ارمی کیج دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے یہ آپ نے لیٹ میں نہیں ڈالی اس کو آپ نے باہر رہنا دینا ہے اس کو آپ آگے لے جاتے ہیں یہ جو میں آپ کو رنواری تار بتا رہا تھا اس کو بھی ہم آگے لے کر رہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ دوسرے رنواری اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لگا یہ رنواری لگانے کے لیے ہم نے ان تعلقوں کو بھی اس کے لیٹ کے اندر لے کر رہے گے اس کے ساتھ ہم پر دوڑ لگائیں گے ویسے اگر آپ نے ساتھی بہر رنگ کر دیں گے تو آپ اس کو صرف ساتھ لگا دیں گے تو آپ دوستو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکے یہ جو اس کی ہم نے پہلے چھوڑی تھی اس کو ہم بڑا سارا بتا رہے تھے اس کا بھی دوستو تھوڑی ساری ہم کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم کو تھوڑی ساری اس کی سیٹنگ ویٹنگ کرنی پر پڑے گی کیونکہ اس میں اور اس ویرنگ میں کچھو فرق آ رہے تھے اس کے لئے ہم جو پہلے پہلے ویرنگ ہے اس کی کچھوں جو لپی ہیں وغیرہ وہ استعمال کریں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ جیننگ کا جیننگ نہیں رہے تو اس کا سوچ کا بھی جو نظام ہے وہ تھوڑا سارا دیکھ سکتے ہیں کہ لگ رہے تو اس لئے ہمیں اس کا یہ والی جو گریپ ہے اس کو بھی ساتھ سے پتار لیتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارا کام ہے وہ جیننگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ ان کی جو ویرنگ آپ نے نہیں ڈالی ہو تو ان کی چیزیں خراب نہ ہو تو یہ آپ کو اس کی گریپ ایسی لگانے جیسے یہ پہلے تھی ہے تو یہ والی ویرنگ اگر آپ صرف کمپنی جس میں موزر بنایا ہے ان کی شاپ سے مر سکتی ہے اگر آپ ٹھیک اسی طرح کی لینا چاہتے ہیں تو یہ ویرنگ ایسے میرے پاس پڑی بھی نہیں تھی اس کا اتنا بڑا ہی شکونی آپ اس کی جیس میں کھا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کی جو صرف طرح ہے یہ یہاں سے اتار لیں اور اس کو آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہو جائے گا جیسے درہا یہ پہلے جینئر تھی تو دوستو سب سے جو پہنڈ والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کے کلدر کی مسٹیک نہیں کرنی کلدر آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنے ہیں اور جو کلدر ہیں ان کو آپ نے ٹھیک کرتے ہیں دوسرا دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک جو ہے وہ آپ اچھی استعمال کریں اس کا کم غیرہ کیا کوئی بھی دے بھلکی استعمال نہ کریں تو آپ کی اتر جائے گا اتر جائے گی تو آپ کی بہر رہی ہیں آپ بار کس رکتی ہیں ٹھیک تو یہ اس کی مہن تار ہوتی ہے جو اس کی بہنٹری کے طرف سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے کنیکشن اس کے ساتھ کر دیا یہ اس کی چابی سوچ کی تار ہے جیسے میں نے آپ کو کہلے بتایا ہے تو دوستو یہ اس کی چابی سوچ کی تار ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو یہ لکیاں ہم کو صرف اس وجہ سے اتارنیاں پڑتی ہیں ویسے اگر دوسرے یہ تجھ پر لکٹی کے ساتھ لکٹی تار جاتی ہے ٹھیک ہے بارل ان کا ادھر سے کام جانئے ہیں جب یہ لکٹی تارنا چاہے تو ہم اس کی لکٹی تار لیں گے تو یہ میں کلیر آپ کو اس لئے بتا رہو کہ آپ ادھر بہرنگ فٹ کرنے لگے تو آپ کو پشانی نہ بنیں کہ یہ ہم کیسے بتائیں گے کیا کریں گے تو اس کی دوستو بہرنگ کا کام موٹسیکل کے انتر بہت اہم ہوتا ہے آپ کو سیکھنا چاہیے میں الحمدللہ تمام حسین نے بیرنگ کا کام سیکھا ہوا ہے تمام حسین نے بیرنگ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ اس کی جو اہتار فل بلیک تو اس کو آپ امیس کے ساتھ بتا دیں دوستو یہ میرے آس میں کڑھوٹ ہے اسے ہم کی ٹھوٹ کوٹ دیں گے ہم لگائیں گے اس لنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں یہ ایک لپی جو ہے بہرنگ جو ہے بہرنگ سیکھنا چاہتے ہیں دوستو اصل میں ٹھیک جو بہرنگ ہے اب نارنگ کا صحیح طریقہ ہے وہ تجھے اس کے ساتھ علاقہ تار لگنی چاہتے ہیں وہ موٹی تار ہوتی ہے وہ فی اللہ ہمارے پاس نہیں اگر آپ اچھا بیرنگ چاہتے ہیں تو آپ کو علاقہ تار لے کریں وہ موٹی تار ہوتی ہے اس سے ان نرنوں کی اوال اچھی رہتی ہے اور وہ جو تار ہے وہ ایک جو اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ بیٹری سے ڈریکٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو فی اللہ ہمارے پاس بول دیتی ہے ہمیں ان کے نیل یہ ساگر ہے اس لئے ہمیں اس لئے ہمیں اس لئے ہمیں اس لئے ہمیں چلائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا کنیکشن ہوں اس کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں تھوڑا سا آپ کو سانی کے ساتھ سمجھا ہوں تار کے آپ کو مسئلہ نمائے دوستو یہ اس کی چابی سوچ کی تار ہے چابی کی طرف جا رہی ہے چابی سے جو واپس تار آ رہی ہے وہ بلیک تار آ رہی ہے ٹھیک ہے ابنا یہ والی آ رہی ہے بلیک جس سے چابی والا کرانٹ آئے گا اس کے ساتھ ہم کس کس کا کنیکشن کرنے والے ہیں ایک اس تار کا یہ جو اس کی بریک سوچ کی ٹھیک ہے ایک جو ارن والا بٹنوں اس کا کریں کہ دو ہو گئے تیسے نمبر کے جو ویرن کے اندر سے تار آ رہی ہے تیسے نمبر کے ہم اس کا کنیکشن کریں تاکہ اس کا فیلائشن وغیرہ بلیک سوچ وغیرہ تمام جو اس کا پیچھے والا کرانٹ آئے گا وہ اس سے لے گا چوتھی ہم ارن کے لیے لگا رہے ہیں یعنی کہ اس ایک تار کے ساتھ ہم چار تاروں کو ٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہوگا بھی اس پہ آپ اسے کنیکشن کرتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے بتایا تو اصل میں آج کا روپار اتنی اچھی کورٹی کی مل گئی نہیں نہیں تو جہاں بھی آپ اگر نیر ہو جانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ مشروع ہے کہ آپ اس کے ساتھ ٹیکس داتار موٹی والی اچھی کورٹی میں لگایا ہے اس سے اپنے آس وغیرہ پیچھیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک لکھے علاقہ آ رہی ہے اسے تاریں آپ نے اس کے ساتھ پہلے تو میں یہ جو سبستار ہے جس کو ہم مرس لگائیں گے تو وہ ہم کسی کے ساتھ بھی پڑھا سکتے ہیں تو دوستو یہ والی جو لپی ہے یہ میٹر والی ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو اس کو آپ ایسے گریپ کے ساتھ گریپ لگا دیں یہ بہت ہسان ہے تو ان کا جو کلر ہیں وہ ٹھیک ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری تاریں اچھی سیتا ہمیں میں یہ یالو کے ساتھ لگا دیں یہ جو میں نے آپ کو لیڈڑ والی بتائی دی اچھی والیڑ کے ساتھ لگا دیں یہ جو اس کی دو تاریں دنے ہی ہیں یہ هماری ہے وہ ایڈڑ کی اس کے ساتھ لگیں گی بکا ہے یہ جو دو تاریں ہیں دوستو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہی یہ ہماری اشاروں کی ٹھیک ہے تو یہ ہماری بائیں اشارے کے ساتھ لگیں گی اور دوسر کے اس میں جو آپ لوگش میں اس کے ساتھ لگا دیں دوستو اس کو آپ نے ایسے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد دوستو یہ ایک آمنے ایکسٹر تاؤں اس کی کرانڈر مادی پکڑ لیتا ہے دوستو یہ جو دو ارن ہیں ان سے ہم دو تارے لے کر گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں مختلف قسموں کے ہوتے ہیں کچھ ہرمیسے کی ہوتے ہیں یہ ان کا آرد ساتھ ہوتا ہے لیکن ان کا آرد آگے گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتار جو ہے وہ سرک ہے اور ایک بلیک ہے سرک آپ نے کٹھا کرنیسل کرنا ہے اور بلیک آپ نے کٹھا کرنا ہے یہ دونے سارے آپ نے آگے لے کر جانی ہے ٹھیک ہے تو ادھر لے کر آگے دوستو یہ جو آپ اس کے سرک آگے لے کر رکھ بھی کر رکھ اس کی آپ یہاں پر کٹھ جانتے ہیں یہ نظر آرہا ہے یہ آپ جب کنیکشن کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی یعنی کہ یہ گرم ماری تار ہے جمعہ والی ٹھیک ہے دوسری جو تار تھی وہ نفی والی اس کام نے ادھر عرض لگا دیا تو تو آپ کو آپ کو رائے آپ 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 موسیقی 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 کیسے سٹارٹ کر بھی جارتا ہے اگر ہمارا سٹارٹ ہوں کیسے آپ کو آج آ رہی ہے کیسے آپ کو بارٹک ساتھ پیچھ کریں کیسے اندر کنر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اگر ہم کبھی اندرکار کو دیکھتے ہیں تو دوستو دیو سکتے ہو کہ اس کے ساتھ کرانٹ جو آ رہا ہے یہ نہیں کہ ہماری بیٹری ہے وہ چار دیگ ہوگی نظر آ رہا ہے تو بیٹری نے سپہلے آپ اس کو ضرور ایک دفعہ بارٹک ساتھ لگا کر چکتا ہے دوستو جب بھی آپ موٹسیکل میں بیٹری رکھیں تو یہ اطار آپ بارٹک ساتھ ٹیچ کر کے ضرور دیکھ لیں تاکہ بیٹری چارجنگ ہوگی یا نہیں ہوگی تو اب ہم اس کی بیٹری رکھتے ہیں تو دوستو یہ ہوتا ہے اس کا فیوز یہ لگانا مت بھولیے گا یہ ساری ویرنگ کا نظام اسی پہ ہوتا ہے اگر آپ کی ویرنگ ڈریکٹ ہے یا شارٹ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے یہ فیوز جو ہے وہ جل جائے گا تو دوستو یہ جو فیوز ہوتا ہے یہ انتائی ضروری ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتا کوئی تار آپ کی ساتھ ٹیچ ہو جاتی یا کوئی مسئلہ تو یہ فیوز جال جائے گا آپ کی ویرنگ مفہول رہے گی جب آپ فیوز نکال دیں گے تو بڑے مرسیکل میں رہے سپاس ہیں جب بھی ویرنگ شارٹ ہوتا ہوتی ہے تو برس سے ہوتا یہ ہے کہ اکسرکاز تمام ویرنگ بھی جل جاتی ہے اور اکسرکاز بینٹری جائے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے تو فیوز آپ نے میں نے جیسے آپ کے بتایا ہے ویسے آپ نے لگا کر اس کور یہ اس لپی کے طرح سے پانے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آپ اس کی بینٹری راک لیتے ہیں بینٹری چارنگوں گہر آپ پانے گہر ہے اس کا ٹھیک ہے تو سرک کی تار آپ نے سرک کے ساتھ لگا دینی ہے تو دوستو سرک کا کنیکشن آپ سرک کے ساتھ کریں گے اس کو تھوڑا سر آپٹیٹ کر لیں لپی کو تو سبر جو ہے اس کا آپ سبر کے ساتھ کریں گے تو دوستو یہ ہم نے اس کے ساتھ لگا کر اس کو پر مزید تیپ لگا دیئے تاکہ ہمیں بعد میں پریشانی نہ بنے تو کام آپ کو اچھا کیا کریں تو اس کو آپ اس طرح اندر کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہم نے اس کی یہ جو پتری اس کی فولی تھی وہ ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو جو اس کی پرانٹواری سیڈ تھی وہ بھی باری کلیر ہو چکی ہے یہ سیڈ بھی ہماری کلیر ہو چکی ہے تو آپ ہماری صرف جو بیک سیڈ ہے وہ رہتی ہے تو ابھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے شاہریں چلے بھی ہیں یا نہیں چلے تو یہ اس کا جو پیج تھا ہم نے پوئی لگا دی ہے پیرے جو لگا ہوا تھا تو ویسے اس کا دا سمر پوڑ دیتا ہے تو یہ آپ ٹیٹ کر رہے ہیں یہ بینٹری کی سپوڑ کیلئے ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا بینٹری والا پیپ ہوتا ہے یہ آپ جب نہیں بھولو یا گے خواد جائے گا تو یہ تو آپ گرہ نیچے نہیں آئے گا دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جب بینٹری اس کی فٹ کی گئے تو اس کا جو نیوٹل والا لائٹ وہ جل کی ہے تو آپ ہم اس کے اشارے چاہر کرتے ہیں تو پہلے ہم پائل اشارہ لگاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جل چک ہے اور ساتھ یہ بھی لائٹ جاضیگا آیا ہے تو آپ ہم اس کا لائٹ لگا کر چکھتے ہیں وہ بھی جل چک ہے اور ساتھ اس کی لائٹ جال رہے گئی تو ارن جو ہے اس کا وہ نہیں چاہ رہا کیوں کہ اس کا جو ارن ہے وہ کنیکشن ٹھیک ہے اس کی اجیسمنٹ ہونے والی ہے تو کہا دوستو ہماری یہ تاریں بچتی ہیں بیک والی تو وہ آپ ہم لگاتے ہیں دیکھ انٹا میں نے پہلے بھی آپ کو طریقہ پہ دایا یہ دو اتاریں ہوتا کی انشارے کی یہ جو ہے یہ بائیں سیٹ کی ہے اور یہ جو ہے دائیں سیٹ کی اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ارث ہے یہ آپ ایزی لگا لیں گے کیونکہ ایک ارثار آپ نے ایزی لگانی ہے اور ایک ارثار آپ نے ارث لگانی ہے نوید ہم آپ کو لگا کر ٹھیک کرائیں گے تو دوستو یہاں کے بھی کنیکشن جو ہے ہم نے مکمل کر دیئی ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو مکمل جو اس کی ویرنگ ہے وہ چلا کر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا دوستو سوچان ہو گیا سب سے پہلے ہم دائے اشارہ اللہ لگاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدلہ وہ بھی جا رہا ہے اور اوپر لیٹ بھی جا رہی ہے اور ہم پیچھے آ جاتے ہیں پیچھے والا دیکھتے ہیں وہ بھی الحمدللہ جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم اس کا جو بیان شہر ہے وہ لگاتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آگے والا بھی جا رہا ہے اور پیچھے ہم آ جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے والا بھی الحمدللہ جا رہا ہے بہتر ہے دوستو ہماری یہ فرنٹ بریک ہے اس کے ساتھ ہم لیٹ چیک کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹ جا رہی ہے تو پچھلی بریک لگا بھی جو لڑکے تو پچھلی بریک ساتھ لیٹ بھی چاہ رہی ہے تو اب ہم گاڑی سٹارڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی فرنٹ لیٹ اور وہی لیٹ جو ہے وہ جلی ہے کہ وہی جلی ہے تو دوستر موٹسیکل میں نے سٹارڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری فرنٹ والی جو لیٹ ہے وہ بھی جا رہی ہے ادھر پکڑ گرہ بھی تو یہ اس کا آئی لو ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی لو دونوں اس کے کام کار رہے ہیں تو بقیہ ہم پیچھے کے طرف جا کر دیکھتے ہیں کہ لہت کے ساتھ اس کی چلی کرنے سے تو دوستو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آئی لو ہوتا کے ساتھ کام کار رہے ہیں تو دوستو یہی دیس کی بیرنگ آلہمگلالہ اور سوچ کے ساتھ یہ ہماری گاڑی بند ہوگی تو بقیہ بھی تاپے وغیرہ رہا گیا وہ ہم لگا دیں گے تو سوالی اران رہا گیا وہ آپ کو چیک کرا دے گی تو اران دوستو اس کے جو تھے وہ سیکر جنٹ تھے وہ بھائی لے کر آئے لیکن وہ چلے نہیں میں نے ان کو جہت پی ہے لیکن ہمارے کونیکشن ہمارے کونیکشن ٹھیک ہے تو ان کا چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو یہ اور لگا کر چیک کر لیں تو تو دوستو یہ مارے پاس نیرن پڑا ہے ہم وہ لگا کر چیک کرتے ہیں کہ مارے کونیکشن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو وہ لپیاں آپ ادھر لگا رہے ہیں ان کا کونی ہوتا ہے جو مارے پاس نیرن پڑا ہے ٹھیک ہوں کہ یہ ہماری لگا ہے اب ہم اران چیک کر دیں تو یہ والی آپ اتار لیں تو آپ جا کے یہ چلیں گے ٹھیک ہے ہمارے کونیکشن الحمدلہ بلکل ٹھیک ہے صرف جو ارن ہے وہ ان کے ٹیکنل ٹھیک ہے اس لئے انہوں نے کام نہیں کیا ٹھیک ہے ہماری جو ویرنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے بیٹھے بغیرہ ہم نے فٹ کر دی ہے یہ جو اس کے کونیکشن وغیرہ تھے یہ سب ہم نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے ادھر سے بھی جو سارا معاملہ تھا وہ ہم نے کلیر کر دی گئے تو اب اس کی سیٹ ٹاپا بغیرہ ہم مکمل کر دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی کوشش تو میں یہ ہی کرتا ہوں کہ آپ کو مکمل جو ہے وہ معلومات دوں لیکن پھر بھی اگر آپ کی کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا جلدی میں آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھا رہا سکو تو آپ میرے بھائیں ہیں آپ کمنٹ کے ذریعے یا وارٹ صاحب کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ